اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی سپیشل قسم کی گوبی گوشت کی ریسیپی آپ نے گوبی گوشت تو کافی زیادہ کھائے ہوں گے لیکن آج آپ کھائیں گے میرے سٹرائل میں آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو کس طریقے سے بناتی ہوں آپ نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے جانا بلکل بھی کہیں نہیں ہے آج کرتے ہیں لیجی گوبی گوشت کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے ہاف کا فلیم کو آن کریں گے اور آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت زبردست سا گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے میں نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل جو ہے جب گرم ہو آپ اس میں تب پیاز ڈالا کریں پیاز جو ہے وہ بہت کم ٹائم لیں گے ٹھیک ہے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اس پیاز میں ہم گولڈن سا کلر آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک دارچینی کا سٹیک ہے اور دو بڑی الائچیں ہیں اور لونگ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے پیسٹ کو ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اسے ہم یہاں پر مکس کریں گے یہاں پر ادرک لسن کو بھونتے ہوئے بھی ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً ایک منٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کے ایجی چکن ہے چکن کو آپ نے اچھی طرح سے لا کے پہلے واش کر لینا ہے چکن اچھی طرح سے آپ نے اسے اس کی بھونائی کرنی ہے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اس چکن کو یہاں پر ہم نے بھوننا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر یہاں پر سب سے پہلے چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہوگا یہ پنک سے وائٹ ہونے لگ جائے گا پھر آپ نے اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لینی ہے یہاں پر آپ دیکھیں چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو آپ باری کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ٹیماتر کا پیسٹ ہے اس کو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا پیسٹ بنا کے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مسال ہے یہاں پر سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ خوشک دھنیا پاودر ہے ہمارے پاس اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے یہ بہت زیادہ تیز ہے اس لیے میں نے یہ بہت کام ڈال لی ہے اور اب ہم یہاں پر ان سپائسز کے ساتھ اسے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا کوئی ایشیو نہیں ہے اس چیکن کو یہاں پر ہم ان مسالوں کے ساتھ تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلم پر بھون لیں گے تاکہ زبدال سے سپائسز جو ہیں وہ چیکن کے اندر تک چلے جائیں اور یہاں پر ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ونٹی سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے بھر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ونٹی سپون یلے جی چار سے پانچ منٹ اس چیکن کی زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوبی ہاف کے جی ہم نے گوبی لے رکھی ہے اس کو ہم نے کاٹ کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پر مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے گوبی کی بنائی کرنی ہے اس چیکن کے ساتھ تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کی جتنی زیادہ بنائی کریں گے گوبی اتنی ہی زبردستی بن کے تیار ہوگی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اسے میڈیم فلیم پر بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل جو ہے وہ الگ کرنا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے بلکل لو فلیم پر ہم اسے کور کریں گے تقریباً چھے سے سات منٹ تاکہ گوبی جو ہے وہ زبردستی گل جائے اور ہاں گیس کا فلیم آپ بلکل لو رکھئے گا یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پانچ سے چھے منٹ اسے بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ گوبی جو ہے وہ بہت زبردستی گل چکی ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو گلا دینا ٹھیک ہے تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا رکھنا ہے بہت پیاری لگتی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرہ دنیا فلیم کو آف کریں گے اور فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں فائنل لوک بہت زبردستی ہونے والی ہے مس بلکل بھی نہ کریے گا ساتھی ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے آئیے اس کی فائنل لوک دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار بہت ہی خوشبودار گوبی گوشت کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے سوینگ کے لیے یہاں پر ہم نے تھوڑا سے کھیرے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کچھ ٹیمارٹر ہیں اور یہ ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہارا دنیا سپرنگل کر دیں گے یہ بہت خوبصورت لگنے والا ہے آپ لوگ بھی ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ